تو بچوں اب ہم سماجک سنسائیں دوسرے اور تیسرے ادائے کا دوسرا باق شروع کرتے ہیں جن جاتیہ سمودائے جن جاتیہ سمودائے کیا ہے جن جاتیہ سمودائے جو جن جاتیہ ان کے جو سمودائے ہوتے ہیں وہ سمودائے جن جاتیہ سمودائے ہوتے ہیں اور جن جاتیہ سمودائے کہتے ہیں کسی اب اس کو دیکھتے ہیں آٹھ میں پوائنٹ میں جن جاتیہ یہاں ایسی سمودائے تھے جو کسی لکھت دھرم گرند کے انوسار کسی دھرم کا پالن نہیں کرتے تھے یعنی ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا تھا یہ پیڑی دھر پیڑی جو اپنے نیموں تھے وہ ٹرانسور کرتے تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کچھ نہیں تھا اور یہ اپنے جو واسطو ہے جو بھی تھی ان کو اپنے مانتے تھے یہ ویروت کا راستہ گیر جن جاتیوں کے بردی اپناتے تھے یعنی یہ ان سے دور رہتے تھے اور اللہ کی اپنا جیبن بتاتے تھے اسی کا پیڑ نام ہے کہ جار گھڑ با چھتیز گھڑ بن گئے کیونکہ چھار گھڑ چھتیز گھڑ جن جاتے ہیں آدار پر بنے گئے راجے ہیں اس کے بارے ماں پریں پڑھا ہوگا اب جو جن جاتی ہیں سماج ہے ان کو دو بھاگوں میں باٹا جاتا ہے پہلا ہے ستھائی بچیشک اور دوسرا ہے ارجیت بچیشک ستھائی بچیشک ارجیت بچیشک امپورٹنٹ چیز ہے لکھ سکتے ہیں ستھائی بچیشک میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں چھتر بہت سارے ری گھڑن سمجھے ستھائی بچیشک کیوں ہے کہ جس چھتر میں رہیں گے اسے چھتر میں جن جاتے ہیں دوسری بھی پائے جائے گی اور ایک چھتر بچیشک میں ایک ہی بچیشک کے لوگ ملیں گے اور پھر جو ان کا سارے ری گھڑن ہوگا کہ کٹھیلا شریر ہے چھوٹی آئٹ کے ہے یا موٹی آنکھ ہے یا آنکھیں دکھ رہی ہے جو بھی چیز ہوگی وہ ایک ستھان پر ایک سے ملے گی ارجیت بچیشک وہ بچیشک ہوتا ہے جو ارجیت کیا جاتا ہے اپنی میند سے یا یود لڑکے یا جو بھی چیز کی ہوگی ستھائی مطلب جو ہمیں پارمپریگ روپ سے یا ہمیں جیویگ روپ سے ملا ہوگا ارجیت بچیشک کیا ہے جن جاتے میں جیوانی اپن کے سادن تتہ ہندو سماج کی مکھے دارہ سے جوڑنا ہے اب کیا ہے کہ جن جاتے لوگ سمیے کے ساتھ ساتھ ہندو سمودائے سے جوڑتے چلے گئے اب کچھ بھی چیزک جو ان کے ستھائی تھے وہ تو ستھائی رہیں گی رہیں گے اب کچھ انہوں نے ہندو سماج میں سمیلیت ہو کے ارجیت کر لیا یعنی انہوں نے اس کو افزور کر لیا اور اپنے ساتھ ہی ان کو ملا لیا ہے تو کچھ چیزے جن جاتیوں کی ان کے جوڑے ہوئے جو درمگرانتے ان کے آدھار پر رہ گئی اور کچھ اندو سماج سے جھوڑ گئی ہے اب مکھہ دارہ کے سمودائے کا جن جاتیوں کے بٹے دشتے کون کیسا ہے اب دیکھو آپ بھی کسی جن جاتیوں لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں گھرنا کی باونہ سے دیکھا جاتا ہے دکھتریاں ان کے ساتھ سمانتا کا نہیں کیا جاتا ہے پھر بھی جن جاتیوں لوگوں نے بہت ترقی کیا اور بہت تھی سادھانڈور اچھے لوگ ہی ہوتے ہیں جن جاتی ہے سماجوں کو کچھ لڑا کو جن جاتی ہے اب یہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جن جاتی کے لوگ سے ملے اور اس سے گلے لگا لو کیا بتاؤ آپ کو مار دے ایسے رسک مند لینا تو ویسے زیادہ تر لوگ یہ دل کے اچھے ہوتے ہیں جن جاتی ہے سماجوں کو راج نے دیکھتا تھا آردھک مورچوں پر ساہوکار ہوتا تھا ماجنوں کے منکاری کچھکروں کا سینہ پڑا انیس سو چالیس کے دشک کے دوران پرتک کرن بنامے گی کرن وشاہ پر بہت چلی تو یہ تصویریں سامنے ہیں یعنی کہ جو ساہوکار اور ماجنوں بہا جنتے ان سے یہ لون لے لیتے تھے پھر لون کا تو آپ کو پتائیے یا بیاج لے لیتے یا کردی بہتے تھے پھر کرج آپ کو پتائیے کہ بیاج پر بیاج بیاج پر بیاج لگتا تھا اور یہ جندگی پر بیاج ہی نہیں اتار پاتے تھے اور مول تک تو کیا ہی پہنچتے پرتک کرن اور ایک ہی کرن کے اوپر بہت چلے پرتک کرن کیا تھا کچھ بھی دوان کہتے تھے جنجاتیوں کی گیر جنجاتی سمودائے سے رکشہ کی جانے چاہیے پرتک کرن مطلب پرتکہ مطلب ہوتا ہے الگ رکھنا یعنی جو جنجاتی لوگ ہیں ان کو جو سمودائے ان سے الگ رکھنا چاہیے یعنی جو ان کے لیتی رواج ہے جو ان کی کاریا پڑھنا لیا یہ اسی کو سچار رکھوپ سے چلاتے رہے کیونکہ یہ سبھی لوگ جنجاتیوں کا الگ اسی تو مٹا کر انہیں بھومین سمک بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے جو ایک ہی کرن والے لوگ تھے جو چاہتے جنجاتی لوگ ایک ہی کرن کر جائے اور سماج کے ساتھ جھوٹ جائیں ارل مل جائیں ان کے ساتھ ایک سا بیوار کریں کچھ اوزانوں کا مطحہ کہ جنجاتی کے بکاس پر دھیان دینا چاہیے اور انہیں ایک ہی کرن کر لینا چاہیے اب راشتے بنام جنجاتی بکاس جب راشتے کا بکاس کیا گیا جب دیش آجاد ہو گیا بڑے بڑے پول بنائے گئے باندھ بنائے گئے سڑکے بنائے گئے آئے پہ بنائے گئے تو اس سے جنجاتی لوگوں کو کیا ہوا مطلب جب راشتے کا بکاس ہوا جنجاتی بکاس پر کیا سارا بڑی بڑی پوئنٹ کو میں پٹ رہا ہوں جان سے سننا بڑی بڑی پریوجناو کے پرینام سبرو جنجاتی سمودائے کو بری طرح پر باویت کیا ہے بڑے بڑے باندھ بنائے گئے ہیں کار کھانے ساپیت کیے گئے ہیں اور کھانوں کی کھدائی شروع کی گئی ہے اب دیکھو آپ کو بتائیں ادھکتر کھانے کھانے کا ہیں جنجاتی شیطروں میں جب کھان سرکاری ٹھیکا اٹھے گا اور کھان کو ہی لے لے گا تو جنجاتی لوگوں کمار رہنا مشکل ہو جائے گا ان کو مرد دیا جائے گا ان کے جو کھادان ہے اس کی رکشہ کے کسی کو گسنے نہیں دیا جائے گا پیڑ نکاٹنے دے جائیں گے ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی اور اس طریقے سے باندھ بنایا گئے جنجاتی شیطروں میں تو انہیں اس شیطر سے باہر بھگا دیا گیا یا ان کو تھوڑا بہت ماؤ جا دے کے جنگل چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا کار کھانے ساپیت کیے گئے اس میں ان کو شرمیت کے روپ میں رکھا گیا اور ان کے ساتھ مطلب کل ملا کے دھوکا ہی دھوکا ہوا ادھکام جنجاتی سمودھ آئے ونو پر آشریت تھے اس لئے ونجن جانے سے انہیں بھاری دکھا لگا جنجاتی سنسکرتی بلوپت ہو رہی ہے وکاس کی آرڈ میں بڑے پیمانے پر ان کو اجاڑا گیا یعنی ایک طرف ہم راشتے وکاس کی بات کرتے ہیں اور وہیں ہم جنجاتیوں کا شوشن کرتے ہیں راشتے وکاس کے نام سے دو پرکار کے مد دیکھلا پوینٹ ہے دو پرکار کے مد دونے جنجاتی آندولان کو تول دینے میں مہتے پون بھوئی مکانے پائی ہے آرتھک سنسادنوں پر نیانترن تثہ نرجاتی سانسکرتک پہچان پہلا پوینٹ آرتھک سنسادنوں پر نیانترن اور دوسرا ہے نرجاتی سانسکرتک پہچان کیونکہ جو آرتھک سنسادنوں پر نیانترن جنجاتیوں کا تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور یہ دونوں ساتھ چلتے ہیں پرنہ تو جنجاتی سماج بھی بینتائے انہوں سے یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں یہ پوینٹ ہو گیا اگلے پوینٹ پہ چلتے ہیں ایک لمبے سنگرس کے بعد جھارکنڈ اور چھتیس گھڑ دو راجے الگ الگ راجوں کا درجہ ملا گیا سرکار دوارہ اٹھائے گئے کٹھور قدم اور پھر ان سے بڑھ کے ودروہ ہونے پوروت راجوں کی ارتبستہ سنسکرٹی اور سماج کو بھاری ہنی پہنچائی ہے ایک انہے مہتپون بکاز جن جاتی ہے سمودھائیوں میں شنے شنے ایک شکشیدور کا ادھو ہونا یا بکاز ہونا ہے ادھو کیسے ہوا اب جیسے ار ایکشنڈ ان کو مل گیا ہے تو اس سے کیا ہوا کہ اس میں کچھ لوگ پڑے لکھے آگئے اور پڑے لکھے لوگ آنے سے وہاں پر کچھ نہ کچھ بکاز شروع ہو گیا پاپ کے ممی پاپا دادا دادی تائی تاؤ چاچا چاچی ماں ماموسی یہ آتے ہیں اب پھر پریوار کے اندر مطلب الگ الگ پرکار سے پریواروں کو باٹا گیا ہے اب اس پوئنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے پریوار کیسے ہے کس پرکار ان کو کس آدھار پر باٹا گیا ہے یہ مین اس میں چیز ہے اس میں سے پیپر میں آسکتا ہے جان سے سننا پریوار نوہ پوئنٹ شروع کر رہا ہوں سدسوں کا ویسام جو رکت بیوہ یا گوتر سنبندوں پر ناتیداروں سے جڑا ہوتا ہے یعنی کی پریوار میں کیا ہوگا رکت کے آدار پر ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے یا بیوہ کے آدار پر جہاں پھر گوتر سنبندی گوتر سنبندی کیسے جیسے کوئی ایک گوتر جس کا ہے اسی گوتر کا دوسرا ہوگا ایک گوتر کا بیکتی دوسرا بھی گوتر کا بیکتی ہے تو پھر وہ مانا جائے گا ایک پریوار کا سدس پریوار کے دو پرکار شروع میں دیئے گئے پہلا ہے مول یا ایک آنگ کی پریوار مول پریوار یعنی کی چھوٹی فیملی ہوتی ہے اور پھر دوسری آتے جوئنٹ فیملی تو مول یا ایک آنگ کی پریوار میں آتا ہے ماتا پتا اور ان کے بچے یعنی کی ایک پیڑی اور ان کے بچے اس سے زیادہ اس میں نہیں آئے گا بسترد یا سیوکس پریوار یا جوئنٹ فیملی کے اندر آ جائے گا دو یا دو سے ادھک پیڑیوں کے لوگ اس میں کیا ہے کہ ایک ہی پیڑی کے لوگ مانے جائیں گے ماتا پتا اور ان کے بچے بسترد میں ہوگا دو یا دو سے ادھک پیڑیوں کہ لوگ اس میں تاؤچا چا آگئے ان کے بچے آگئے ٹھیک ہے اور دادہ دادی آگئے اور کوتے ہوگئے اب کس آدار پر پریوار کو لگلے گروپ میں باٹا جاتا ہے اب یہ دیکھتے پہلے نوازستان کے آدار پر پریوار کو باٹیں گے پترسانے پریوار اور ماترستانے پریوار یعنی یا تو پتر کے سان پر رہے گا نواز میں یا پھر ماترستانے مطلب جہاں پر ماترستانے رہتے ہیں پترستانے پریوار کے اندر آئے گا نوازم بھائی جوڑا ور کے ماترستانے پتا کے ساتھ رہتا ہے ور کے ماترستانے لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں اسی پرکار کے لوگ یا اسی پروodge کے پریوار پائے جاتے ہیں جو پترستانے اور ماترستانے پریوار کے اندر ماترسانہ کے رات کے پاس ہمارے ع Jeremy's ماترسانے پریوبار کے اقصاد آران تعلق currament ماترزانے کا ایک اچھا اقصاد دانن کہ سھتا کی عدار پہ سھتا مطلب شاہشن یعنی اس شکتی کی مشکت کی moderate پر کیسا 있� react خفزPs یہ پریوار یا ماترونس ہمidedے好不好 جاہداد پتہ سے پوتر کو ملے گی اور ماترونس میں جاہداد ماں سے بیٹی کو ملے گی کے ساتھ سے ماتے پر چلتے رہے گی اور پتہ سے پوتر پر چلتے رہے گی پہ usar پر بنسے میں بنس کی آدھار پر کیا ہے پتر ستтры آدمک پریوار یا بس آدمک پریوار پر بنسструкہ کی آدھار پر برشتری کا ساتھ یا پربتہ کلیز ہے نباتی ہے اب اگلا پوائنٹ میں شروع کر رہا ہوں سماجیک سرنچنا میں بدلاؤ کے پرینام سو روپ پاریوارک ڈھاچے میں بدلاؤ ہوتا ہے ادھارن کے طور پر پہاڑی چھتروں کے گرامیڈ انچلوں سے پریوار کی تلاش میں پروشوں کو شہری چھتروں کی اور پلائن جس سے محلہ پردھان پریواروں کی کافی سنکھائے پڑ گئی اب جیسے کیا ہوتا ہے گاؤں سے شہروں میں لوگ جاتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں ان کی پتنیاں وہیں رہ جاتی ہیں جو پتنیاں وہیں رہ جائے گی تو ان کو کام کرنے کی ساری جمعہ داریاں پریوار میں اس لیوں کے اوپر آ جاتی ہیں اس لیے میں محلہ پردھان پریوار بن جاتے ہیں وہ دھوگہ میں نوکتی یوہا بیباغوں کا کاریبار استدک بڑھ جانے سے انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لیے اپنے بوڑے ماتا پتا کو اپنے پاس بلانا پڑتا ہے جس سے شہروں میں بوڑے ماتا پتاوں کی سنکھیا میں باری وردی ہوئی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ماتا بھی نوکری کرتے ہیں پتا بھی نوکری کرتے ہیں بچوں کو آگے پیچھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ایسے میں کیا کرتے ہیں وہ بچوں کے دادہ دادی کو اپنے پاس بلالیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ دادہ دادی بچوں کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں اور پریوار کے ساتھ بھی رہ لیتے ہیں اور جو ماتا پیتا بچے کے وہ نوکری بھی آرام سے کر لیتے ہیں لوگ ویکتی وادی ہو گئے ہیں یو آورگ اپنے بھاوکوں کی پسند کی بجے اپنی پسند سے بیوہ جیون ساتھی چننے کا چناؤ کرتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سب اہت دھیان رکھنا اب اگر آپ پیوٹ میں کرنا ہوں خاصی جن جاتی خاصی جن جاتی ماتر بن شانو کرم سنگٹن کا پڑھتی گئے ماتر بن شانو کرم پرام 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 پ چلا جائے گا پتری اپنی ماتا کے گھری یہ وہیں رہے گی خاصی لوگوں کو ماتا کا بھائی یعنی ماما ماتا کے پستے نہیں سمپتھی کی دیکھ رہا کرتا ہے اب اس میں تھوڑا سا confusion ہو جائے گا آپ کو پھر بھی ایک بر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دھیان سے سننا دیکھو کیا ہوتا ہے اب کیا ہوا کی ماتا کی شادی پتی ان کے گھر آ گیا مطلب ایک بیکتی کی شادی ہوئی اور بیکتی اپنی شادی کے بعد اپنی پتنے کے گھر چلا گیا آپ کیا ہوا ان کو ایک لڑکا ہوا ایک لڑکی ہوئی لڑکی کی تو جب شادی ہوگی تو ان کا داماد ان کے گھر آ جائے گا اور لڑکے کی شادی ہوگی تو لڑکا دوسرے گھر کا داماد بن گیا ان کے گھر چلا جائے گا جو لڑکی ہے ان کی اب اس لڑکی کا سمپتھی تو لڑکی کو مل جائے گی پر اس کی دیکھ رہے کون کرے گا اس کی دیکھ رہے کون کرے گا اس کا بھائی اور اس کے بھائی کا نیواز کیا ہے نیوازتان کیا ہے اس کی پتنی کا گھر تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سمبند تو بن جاتے ہیں پر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھومی کا نیوانے میں بڑی دکھات ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہے ماما کا رول زیادہ ہو جاتا ہے آرتک سمپتھی بنیترن کا دیکار ماتا کے بھائی کو دیا جاتا ہے اس چیتے میں وہ سری اترادکار کے روپ میں ملی سمپتھی کا اپنے ڈھنگ سے اپیوگ نہیں کر پاتے اس پرکار خاصے جن جاتے میں ماما کی اپرتیک ستہ سنگرش کو جرم دیتی ہے خاصے پرشوں کو دھوری بھومی کا نیوانے پڑتی ہے جیسے میں نے بتا دھوری بھومی کا کیسے نیوانے گے بھائی ایک تو وہ سری ایک اور دو خاصے پرش اپنی بہن کی پتری کی سمپتھی کی رکشہ کرتے ہیں دوسری اور اس پر اپنی پتنی اور بچوں کے لاننپال میں کا بھی اتردائیت ہوتا ہے تو دونوں پک شو کی اسطریہ بری طرح پرواہیت ہوتی ہے ماظر بینس سے بہتران کے باوجود خاصی سماج میں شکتی بہ سکتا پرشوں کے ہی پاس گھومتی رہتی ہے اب ناتیداری دسوہ پوئنٹ ہے آخری پوئنٹ ہے بلکل ناتیداری بہتران میں سماج دوارہ ماننے تپر آپ بے سمبند آتے ہیں جو انمانی طور رکھ سمبندوں پر آداری تو جیسے چاچا ماما ناتیدار کون ہوتے ہیں آپ کے ناتیداری ایک تو بھئی آپ کا پریوار ہوگا پریوار کے بعد ناتیداری آئے گی یا رستیدار جس کو ہم بولیں گے وہ چاچا ماما سب اس میں آ جائیں گے ناتیداری کے دو پرکار ہوتے ہیں پہلی جو بیوہ کے آدار پر ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے رکھ مولک بیوہ کے آدار پر کونسی ہوگی بیوہ کے آدار پر سالہ سالی آ جائیں گے ساتھ سسوٹ دیور بھا بھی آ دی آ جائیں گے اور رکھ مولک کے اندر ماتا پتہ بھائی بہن چاچا چاچی تاؤتائی یہ سب اس کے اندر آ جائیں گے دھنیواد اگر آپ کو اس چیپٹر میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی پرشن آپ کے مند میں آ رہا ہے تو آپ کوشن کمنٹ بوکس میں لکھیں ہم اس کا آنسر جرور دیں گے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چیپٹر کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں تینک